اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمچیت قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو ہے وہ تاریخ کا ایک اور متزاد ترین اور بدترین فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے اور بلاخر قاضی صاحب اپنے ایکسٹینشن کے راستے میں حائل آخری جو رکاوٹ تھی اس کو بھی عبور کر چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج فلور کراسنگ کو جو ہے وہ ضمیر فروشی کو اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو لیگل قرار دے دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں پانچ رکنی بچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا اس کیس کی گزشتہ روز بھی یہ لمبی چھوڑی سماعت ہوئی تھی اور ناخشکبار واقعہ بھی پیش آیا تھا جب مصطفین قادمی پیٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہیں وہ سخت الفاظ میں مخاطب کیا تھا اور بینچ پہ جو ہے وہ الزام لگایا تھا کہ یہ بینچ فکسنگ ہے اور قاضی صاحب فراد فائز عیسیٰ ہیں یہ فراد آف قاضی فائز ع فائز بینچ کو کہا گیا تھا لیکن قاض صاحب اس کے باوجود جو ہیں وہ سماعت جاری رکھے ہوئے تھے اور گزشتہ روز جو بیریسٹر علی زفر ہیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے اس کیس میں کیونکہ پی ٹی آئی نے ہی پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو صدر تھے صدر مملکت آرف علوی نے یہ ریفشنس عدالت میں بھیجا تھا اور عدالت اس پر جو تھی وہ اپنی رائے دی تھی جس کے نتیجہ میں فلور کراسنگ کا اور ہارس ٹریڈنگ کا جو راستہ تھا اس کو سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے مکمل طور پر بند کیا گیا تھا لیکن آج اس چور دروازے کو دوبارہ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے قانونی قرار دیا ہے اور اب جو ہے وہ ضمیروں کی مندیاں جو ہیں وہ آباد ہونے جا رہی ہیں قاضی صاحب نے یہ واردات کس طرح سے کی اس کی تمام تر جو ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے فلور کراسنگ کو اب لیگل قرار دیا گیا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے اور اس جو ترمیم ہونے جا رہی ہے اس میں آہ ڈائریکٹ لی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ممکنا طور پر آہ تو اس حوال سے آہ یہ دوہزار بائیس میں یہ کیس آیا عمرتہ بنیال کی سربراہی میں آہ جو ہے پانچ رکنی بنچ نے آہ دو تین کی اکثریت سے تین دو کی اکثریت سے آہ تین ججز نے یہ قرار دیا کہ جو فلور کراسنگ ہے یہ قانونی ہے اور اس کی صورت میں وارٹ کاؤنٹ آہ نہیں ہوگا جس کے نتیجہ پنجاب اسمبلی آہ میں جو ادم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی آ اس کو بھی ریورس کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پابند کیا گیا تھا تمام لوگوں کو اور جو بائیس عمیدوران جو آہ جنہوں نے بغاوت کی تھی پی ٹی آئی سے ان کا ووٹ بھی نہیں کاسٹ کروایا گیا تھا اس کے مقابلے میں جو اتحادی تھے پی ٹی آئی کے آہ ریجیم چینج میں انہوں نے حصہ لیا تھا وہ واحد وجہ یہ تھی کہ آہ وہ تمام آہ لوگ ان کا راستہ سپنیم کورڈہ پاکستان نے قانونی طور پر بند کر دیا تھا اب کا یہ ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس ترمیم آہ کو جو اس پر نظر سانی جو تھی وہ آہ دو سال سے التمام میں تھی جو ہی قاضی فائز صاحب کو یہ معلوم ہوا آہ کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن ممکن منا سکتے ہیں اور آئینی ترمیم جو ہیں وہ آہ وہ بھی ممکن ہو سکتی ہیں تو قاضی صاحب نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا آہ اس میں جسٹس منیب کو کمیٹی سے نکالا پھر اس بینچ سے نکالا کیونکہ جسٹس منیب آہ نہیں اس آہ جو یہ اکسریتی فیصلہ تھا اس کو تحریر کیا تھا اور آہ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آہ وہی سیم جو ہے وہ اس پر سمات کرتا ہے اور اس آہ میں جو اس نے فیصلہ تحریر کیا ہوتا ہے آہ اس کا جو ہے وہ اہم آہ کردار ہوتا ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج دوبارہ جو ہے اس پر سمات کی آہ اور اپنے مرضی سے جو بینچ فکس کیا تھا اس میں فیصلہ کرتے ہوئے نظرسانی کو منظور کر لیا ہے آج اہم جو ڈیویلپمنٹ تھی گروشتہ روز آلی زفر کی جانب سے جو ہے وہ ٹائم لیا تھا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے ملاقات اور مشاورت کے حوالے سے آج وہ مشاورت بھی مکمل ہوئی اور آ کر عدالت کو آگاہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اس بینچ میں بیٹھنے سے مزید جو ہے ہمیں انکار کر دیا ہے اس کے بعد آلی زفر نے اس بینچ سے علایت کی اختی کی لیکن دوسری جانب آہ جو ہے وہ آہ اس آہ پی ٹی آئی جو ہے اس پورے کیس سے اس نظرسانی سے اس نے اپنی درخواست آہ وڈرا کر لی شریک بننے کی اور اس کیس سے علایتگی کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد جو ہے آہ گرمہ گرمی بھی ہوئی کازی فائز حصہ صاحب کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو آلی زفر نے بھی سخت جو ہیں وہ دلائل آہ دیا اور سخت موقف اپنایا کہ آہ یہ غیر قانونی طور پر یہ بینچ بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی نے یہ عدایت د کسی صورت جو ہیں وہ ہم آہ اس کا حصہ نہیں بان سکتے لہٰذا انہوں نے اپنی اپلیکیشن وڈرا کی اس کے بعد انہیں عدالتی معاون مقرر کیا گیا اور عدالتی معاون آہ مقرر ہونے کے بعد اس کیس کی سمات ہوئی ہے اور اب آہ کازی صاحب نے اپنا یہ راستہ صاف کر لیا ہے جی